بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نئے ہیں یہاں پر اور مائکروسوفٹ ورڈ وہ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے اگر میں اس پر بات کروں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں مائکروسوفٹ ورڈ کا جو سکوپ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو چلیے مائکروسوفٹ ورڈ کا آغاز کرتے ہیں مائکروسوفٹ ورڈ آپ نے 2013, 2016 2016 یا 2019 یہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور نیٹ سے جس ویب سیٹ سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ایک دفعہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایک آئیکن آ جائے گا یہ جو آپ کے سامنے جس پر میں کرسر موو کر رہا ہوں اس طرح کا آئیکن آ جائے گا اگر آپ کے ڈیکسٹوپ کے اوپر یہ شو نہیں ہوتا تو آپ نے سٹارٹ منیو میں جا کر یہاں و آر ڈی صرف یہ پریس کر دیں لکھ لیں تو اس کے بعد ورڈ 2013 کی اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی یا جو بھی آپ نے انسٹال کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور سیمپل اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے یہ مائکروسوفٹ ورڈ کا آپ یہوں سمجھیں کہ ایک انٹرفیس ہے اس سائٹ پر میں نے جو ریسنٹلی ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں یہ ان کی لسٹ ہے اگر میں یہاں سے وہ ڈاکومنٹس اوپن کرنا چاہوں تو سنگل کلک سے میں اوپن کر سکتا ہوں لیکن آپ چونکہ فرس ٹائم اس کو یوز کریں گے تو شاید آپ کا یہ پورشن نہیں آئے گا اس کے بعد یہاں آپ کو ملتا ہے بلینک ڈاکومنٹ آپ نے جسٹ بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد مائکروسوفٹ ورڈ کا یہ یوزر انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں پہلے بتا دوں سب سے اوپر آپ یہ دیکھیں گے تو ڈاکومنٹ ون لکھا ہے اور آگے لکھا ہے ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کا نام جو بائی ڈیفالٹ اس سوفٹوئر نے ڈاکومنٹ کا نام دیا ہے وہ ڈاکومنٹ ون ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس ڈاکومنٹ کو اپنا نام دینا سیکھنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے فائل مینیو میں چلے جائیں گے یہاں پر آپ سیف کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ براوز اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی فائل کو کیا نام دینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اپنی فائل کا نام لکھیں گے تو سمپل آپ نے یہاں پر اس کو ریز کر کے اس کو مٹا کر آپ نے یہاں پر اپنی فائل کا نام دے دینا ہے تو میں اس فائل کا نام لکھ دیتا ہوں ایکسسائز اور یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اپنی اس فائل کو کہاں پر سیف کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ اپنی فائل کو دیسٹینیشن یا لوکیشن اس پینل سے دے سکتے ہیں تو لٹس پوز میں اس کو لوکل ڈسک ای میں اس کو سیف کرنا چاہتا ہوں اور مزید اس میں اگر آپ نے پہلے سے کوئی فولڈر بنایا ہے اس فولڈر میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو نیا فولڈر یہاں پر بنا کر یہاں بھی نئے فولڈر کی ایک اپشن ہے اگر نہیں آ رہی تو آپ رائٹ کلک کر کے نیو پہ جائیں گے اور یہاں سے فولڈر ایک نیا بنا لیں گے اور اس کا نام بھی میں ای ایکس ای رخ دیتا ہوں کہ یہ مائکرو سوفٹ ورڈ کی ایکسرسائزز کی کلاس یا ان کی جو بھی میں ڈاکومنٹ اس تیار کروں گا وہ یہاں پر آ جائے گا اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی وہ ڈیسٹینیشن ہے یہ ایڈریس ہے جہاں پر یہ میں مائکرو سوفٹ ورڈ کی فائل سیو کرنے لگا ہوں اس کو میں سیو کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اوپر ایکسرسائز پہلے ڈاکومنٹ ون نام آ رہا تھا اور اب ایکسرسائز یہ اس کا نام آ رہا ہے آج کے لیکچر میں میں آپ کو صرف ہوم ٹیپ کے بارے میں بتانے لگا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سیکھیں اچھا سیکھیں جب ایک ہی بار میں سارا کچھ آپ کو بتا دوں گا تو وہ آپ کے لئے سمجھنا پریکٹس کرنا اور اس کو عمل ملانا یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ ہوم ٹیپ سے کیا کر سکتے ہیں آپ سب سے اوپر یہ ٹائٹل بار ہے جہاں آپ نے اپنا نام لکھا اپنی ڈاکومنٹ کا اس کے نیچے اگر آپ یہ دیکھیں گے فائل ہوم انسرٹ ڈیزائن پیج لی آؤٹ ریفرنسز میلنگ ریویو ویو اند فوکسٹریڈر پی ڈی ایف ان سب کو ہم ٹیپ کہتے ہیں ٹیپ کے نیچے یہ جو سب آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ریبن کہا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو فونٹ کے ریبن سے سکھانا شروع کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں فونٹ لکھا ہے جبکہ یہاں پر پیرا گراف لکھا ہے آپ ایک ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے فونٹ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں کلر دینا چاہتے ہیں آپ اس کا فونٹ اس کی رائٹنگ سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تھوڑا ترچھا کر کے لکھنا چاہتے ہیں اس کے نیچے آپ لائن لگانا چاہتے ہیں تو وہ فونٹ کے اپشن سے ہوگا اسی طرح اگر آپ کوئی پیرا گراف لکھ دیتے ہیں اور اس پیرا گراف کی آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پیرا گراف کے ریبن سے کی جائے گی تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو کچھ لکھ کر دکھاتا ہوں اور پھر یہ سارے اپشنز اس کے اوپر ہم اپلائے کر کے چیک کرتے ہیں تو میں باری باری میں سب سے پہلے یہاں پر ایک کوئی بھی نام لکھ لیتا ہوں مثال کے طور پر پاکستان اب یہ میرے پاس ایک تحریر ہے ایک ٹیکسٹ ہے اب اس کے ساتھ میں کیا کیا سلوک کر سکتا ہوں اس کو میں کیسے چینج کر سکتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جس ٹیکسٹ کے اوپر جو کچھ اپلائے کرنا ہے آپ نے اس ٹیکسٹ کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنا یہ ماؤس کا جو کرسر ہے اس ٹیکسٹ کے لاسٹ میں لے کے آئیں گے جیسے یہ بلنگ کر رہے ہیں اگر یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آ گیا تو آپ نے اس کو پہلے لاسٹ میں لے کر آنا ہے یہاں آکے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کو پریس کر کے رکھنا ہے اور پیچھے کی طرف آپ نے اپنے ماؤس کو دریک کرنا ہے دھکیلنا شروع کر دینا ہے گھسیٹنا شروع کر دینا ہے تو اس سے آپ کا یہ ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو ماؤس کے کرسر کو اس ٹیکسٹ کے لاسٹ میں لے کر آئیں آپ اپنے کیبورڈ سے شفٹ پریس کر کے رکھیں اور ایرو کی جس طرف کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یعنی اب میں نے بیک آنا ہے تو اب میں بیک ایرو کی یا لیفٹ ایرو کی اس کو پریس کروں گا تو یہ میرا فونٹ سلیکٹ ہو گیا اب اس کے ساتھ میں کیا سلو کر سکتا ہوں جو جو میں یہاں سے اپلائے کروں گا آپ دیکھئے گا اس کے اندر کیا چینجنگ رہتی ہے سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ کو یہاں لکھا دکھائی دے رہا ہے کیلیبری بوڈی تو یہاں یہ ڈروپ ڈاؤن بٹن ہے جہاں بھی یہ ڈروپ ڈاؤن بٹن آئے گا یہ ایرو آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اس میں مزید آپشنز موجود ہیں آپ ان کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں اس ڈروپ ڈاؤن بٹن پہ میں کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھئے اس سے کیا ہو رہا ہے میں پہلے اپنے فونٹ کو تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے آگے لے کے جاتا ہوں یہ بعد میں آپ کو میں سکھا دوں گا کہ میں کیسے آگے لے کے گیا اب یہ دیکھئے گا یہاں پہلے کلیبری باڈی لکھا ہے اب اگر اس کو میں کلیبری لائٹ کرتا ہوں اب دیکھئے گا فونٹ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں فونٹ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو یہ یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی فونٹ اس کا جو بھی آپ رائٹنگ سٹائل لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں تو لٹس پوز ابھی میں اس کو ایریل بلیک کر دیتا ہوں تو یہاں سے پہلی بات ہمیں یہ پتا چلی کہ فونٹ کا سٹائل کیسے چینج کرتے ہیں ایک بات پھر آگے آپ دیکھیں گے تو یہ 11 لکھے ساتھ ڈروپ ڈاون ہے تو ڈروپ ڈاون پہ میں کلک کرتا ہوں 10 پہ جاؤں گا تو یہ فونٹ آپ دیکھیں چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے ہی میں آگے کی طرف جاتا ہوں تو یہ اوپر کی طرف یعنی نمروں میں اوپر کی طرف ویسے تو میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں تو اس کا فونٹ کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے فونٹ کا سائز انکریز کر سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ یہاں پر آپ کو 72 فونٹ دیا گیا ہے اگر آپ اس کو 72 سے زیادہ فونٹ کا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے منولی اس کو صرف اس پہ کلک کریں اس کو بیک سپیس کے ساتھ ڈیلیٹ کر دیں اور جو بھی آپ 100 یعنی میں نے 100 اس کا فونٹ کا سائز رکھنا چاہتا ہوں انٹر پریس کر دوں گا تو یہ یہاں سے اس کا سائز اور بڑا ہو جائے گا تو یہ انہوں نے لیمیٹڈ فونٹ کے سائزز دیئے ہیں آپ اس میں کمی بیشی خود سے کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں 16 کے بعد 17 نہیں ہے تو آپ یہاں پر 17 لکھ کر پریس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہاں 36 کے بعد 48 پہ چلا گیا 38 37 39 40 45 کچھ بھی نہیں آرہا تو آپ اگر 36 اور 48 کے درمیان کوئی فونٹ کا سائز دینا چاہتے ہیں تو آپ منویلی یہاں سے اس کا فونٹ کا سائز لکھ سکتے ہیں اور انٹر پریس کرنے کے بعد اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ نے سیکھ لیں پہلی چیز یہ ہے کہ فونٹ کا سٹائل کیسے چینج کرتے ہیں وہ یہاں سے چینج ہوگا اور اس کے بعد فونٹ کا سائز کیسے چینج کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے نظر آرہا ہوگا یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے تو ایک یہ اوپر کی طرف ایرو ہے اور یہاں پر نیچے کی طرف ایرو ہے تو اس سے آپ اپنے فونٹ کا سائز بھی بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس سے ڈیکریز کر سکتے ہیں اس سے انکریز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اوپشن کے اوپر اپنا کرسر لے کے جائیں اور کرسر کو آپ نے ماؤس کو آپ نے کلک نہیں کرنا اس کا کوئی بھی بٹن کلک نہیں کرنا تو یہ آپ کو اس کا شورٹ کٹ کی اور اس اوپشن کا پرپس بتائے گا کہ یہاں سے آپ کیا کام کر سکتے ہیں تو نیچے کیا لکھا ہوئے انکریز فونٹ سائز ساتھ اس نے ہمیں اس کی شورٹ کٹ کی دے دی کہ کنٹرول پلس گریٹر دن کی جو علامت ہے آپ کے شفٹ کے رائٹ شفٹ کے ساتھ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آجے گی تو اب وہ کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول پلس یہ ابھی اس میں اپلائے نہیں ہو رہا آپ شفٹ کنٹرول کریں گے تو پھر یہ دیکھیں اپلائے ہو رہا ہے اور اگر آپ لیس دن پریس کریں گے تو یہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے لے کر جاتا ہوں تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیکریز فونٹ سائز کنٹرول لیس دن یہ جو آپ علامت لگائیں گے آپ اکٹھے پریس کریں گے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے فونٹ کو سیلیکٹ رکھنا ہے اگر آپ فونٹ کو سیلیکٹ نہیں رکھتے لیٹس پوز میں اس کے سائیڈ پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کو میں بڑھانا شروع کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا نہیں ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ فونٹ کا سائز اپلائے نہیں ہوا اب جب میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب اس کو میں بڑھا یا چھوٹا کر سکتا ہوں تو یہ آپ نے چار آپشن ابھی تک سمجھ لیے کہ یہاں سے فونٹ کا ڈیزائن چینج ہوتا ہے سٹائل چینج ہوتا ہے یہاں سے آپ مینولی اپنا کوئی بھی فونٹ کا سائز رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو یہاں سے آپ ڈیگریز کر سکتے ہیں مینولی نہیں کر سکتے آپ فکس ریشو میں اس کو ڈیگریز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مینول کام کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ آگے آپ کو ایک کیپیٹل اے اور ایک سمال اے نظر آ رہا ہے اور اوپر کہہ لکھا ہے چینج کیس اب چینج کیس کا مطلب کیا ہے ہم اپلائے کرتے ہیں آپ کو فورا سمجھا جائے گی آپ نوٹ کریں یہاں پر پاکستان کا صرف پی کیپیٹل ہے اور اس کے بعد باقی سب سپیلنگ وہ چھوٹے ہیں سمال لیٹرز ہیں تو اب میں اگر اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں مجھے آپشن مل جاتی ہے اگر میں اس کو لور کیس پر کلک کروں ایچ ورڈ کرتا ہوں تو یہ ہر لیٹر کا ہر ورڈ کا پہلا لیٹر ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں پاکستان is my home land ٹھیک ہے سینٹینس میں کیا ہوتا ہے کہ جملے کا سینٹینس کا صرف پہلا لیٹر کیپیٹل آتے باقی تمام سمال آتے ہیں میں is کا آئی کیپیٹل کرتا ہوں اسی طرح مائی کا ایم کیپیٹل کر دیا ہوم لینڈ کا ایچ کیپیٹل کر دیا تو اس سارے سینٹینس کو میں سیلیکٹ کر کے جب اس کے اوپر سینٹینس کیس اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے صرف پہلا لیٹر کیپیٹل رہ گیا باقی تمام لیٹر سمال ہو گئے اسی طرح پاکستان is my ہوم لینڈ اس کے اوپر اگر میں لور کیس اپلائی کروں گا تو تمام لیٹر سمال ہو گئے اپر کیس اپلائی کروں گا تمام لیٹر س کیپیٹل ہو گئے کیپیٹل ایچ ورڈ کروں گا تو کا پہلا پہلا لیٹر کیپیٹل کر دے گا اور باقی تمام لیٹر سمال کر دے گا تو یہ دیکھئے اس نے پہلا لیٹر کیپیٹل کر دیا باقی تمام لیٹر اس نے چھوٹے کر دی ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک ٹوگل کیس ہے یہ تھوڑا سا عجیب ہے آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا ٹوگل کیس کے اندر آپ نے لاسٹ جو بھی کیس اپلائے کیا ہوگا یہ اس کو اپوزٹ کر دے گا اپوزٹ کیسے کیا اس نے پہلے کیا تھا میں آپ کو اپلائے کر کر دکھاتا ہوں ہر لفظ کا پہلا لیٹر اس نے کیپیٹل رکھا اب ٹوگل کیس میں کیا ہوگا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ٹوگل کیس میں کیا کرے گا جو لیٹر کیپیٹل ہیں ان کو سمال کر دے گا اور جو سمال ہیں ان کو کیپیٹل کر دے گا تو یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا اور یہ ضرورت کی چیز ابھی آپ کے لیے نہیں ہے تو یہاں سے آپ سینٹینس کا کیس چینج کر سکتے ہیں اس کو میں سینٹینس کیس کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر جب میں کرسر لے کے آتا ہوں تو کہہ رہا ہے کلیر آل فورمیٹنگ جب آپ نے اس کو پریس کیا تو ابھی تک ہم نے اس فونٹ کے اوپر جو چیزیں اپلائے کی تھیں وہ اس کو ریموو کر کے بلکل ابتدائی شکل میں لے آئے گا ہم نے اس کے اوپر ایریل بلیک یہ فونٹ ہم نے اپلائے کیا اس کے بعد اس کا ہم نے سائز انکریز کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایچ ورڈ یا سینٹینس اور اریجنل شکل میں لے جا سکتے ہیں اس کے اور کیجئے گا پاکستان is my homeland جب میں بی پر کلک کروں گا تو یہ چونکہ پہلے یہ بی کا مطلب ہے بولڈ یعنی اس کو آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر دے گا تو یہ چونکہ پہلے سے موٹا شاید اس کے اوپر پر اپلائے کروں گا تو یہ تھوڑا سا اس نے اس فونڈ کو موٹا کر دیا آپ ہیڈنگ بنانے کے لئے جو مارکر کا یوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے مائکروسوفٹ ورڈ میں کنٹرول بی پریس کریں گے یا اس کو یہاں سے آکے بولڈ کر لیں گے جب آپ بولڈ کے ساتھ آئی پر کلک کرتے ہیں تو اس نے تھوڑا سا اس کو اٹیلک کر دیا ترچہ کر دیا یہ ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہم نے کسی چیز پر زور دینا ہو یا کسی کی کوٹیشن یا جیسے قائد اعظم علامہ اقبال یا کسی کا بھی ہم تو یہ اپنی اصل شکل میں آ گیا اب اگر آپ یو کو آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ دیکھیں یو کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لگی ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ انڈر لائن ہو جائے گا آپ یہ تینوں اکٹھے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی دو بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ یو کے ساتھ دیکھیں گے تو ایک ڈروپ ڈاؤن ایرو ہے جب اس پر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے بتا دے گا آپ اپنی جو انڈر لائن ہے اس کا ڈیزائن بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھئے یہاں سے آپ اس کا ڈیزائن اور اپنے سب سے نیچے آئیں گے تو انڈر لائن کلر آپ انڈر لائن کو کوئی نہ کوئی کلر بھی یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر دیکھئے گا لکھا ہے ای بی سی اور اوپر اس نے اس کو کٹ کیا ہے پہلے میں آئی اور انڈر لائن اٹھر ایک انڈر لائن کو میں نے ڈیس لیفٹ کر دیا اچھا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ای بی سی کے اوپر ایک انڈر لائن ہے سال پیش کی انہوں نے بعد میں ایک آفر نکال لی تو کہتے ہیں آپ یہ چیز سو کی نہیں بلکہ آپ کو یہ نائن ٹی کی ملے گی تو اب وہ کیا کریں گے کہ سو لکھ کر اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ اپلائے کر دیں گے اس کو کہتے ہیں سٹرائک تھرو یعنی یہ ابھی ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فیزکس کمیسٹری وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ فارمولاس لکھے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ایچ ٹو او اب یہ ایچ ٹو او میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ٹو وہ ایچ کے برابر نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا چھوٹا سائیڈ پہ لکھا دکھائی دیتا ہے تو یہ اسی مقصد کے لئے ایکس ٹو یہ اسی مقصد کے لئے انہوں نے آپ سیلیکٹ کریں سارے کو سیلیکٹ نہیں کرنا یعنی جس کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اور یہ بٹن پریس کر دیں اب یہ دیکھیں مائنس ون لکھ نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے لکھیں گے آپ مائنس ون کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس ایکس کی پاور ٹو پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ ٹین کی پاور مائنس ون یعنی یہ پاور میں چلا جائے گا جس حصے کو سیلیکٹ کریں گے وہ پاور میں چلا جائے گا پھر اس کے آگے آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ آپشن ملتی ہے اس کو ٹائپوگرافی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ورڈ آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر پہلے پاکستان لکھ لیں اس کے اوپر آپ اس کو اپلائے کر کے دیکھیں کیا فرق نظر آتا ہے آپ اس کو یہ دیکھیں تو آپ کو اس پاکستان کے آپ کے فونٹ کے کافی پیارے سے اچھے سے ڈیزائن مل جائیں گے تو آپ یہاں سے ان کو اپلائے کر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو شیڈو بھی ملے گا ہم اپلائے کرتے ہیں اور پھر مزید آپ کو اس کے اندر آپ مل جائیں گی آپ آٹ لائن اس کی رکھ چاہتے ہیں آپ اس کو شیڈو کیسا دینا چاہتے ہیں اس کا سایا بنا بھی آگیا اس کا سایا بنانا چاہتے ہیں اس کو گلو بھی آگیا بیک سائیڈ پر آپ کو نظر آرہ ہوگا اور ان ان کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ بہت دلچسٹ چیزیں ہیں آپ اپنی مرضی سے ان کو اپلائے کریں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے میں اس کو واپس لے جاتا ہوں اپنی اصل حالت میں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اے بی اور نیچے یہ ییلو لائن کر لیں یا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں تو آپ اپنے بیگ سے ایک ہائی لائٹر نکالتے ہیں ییلو کلر کا پنک کلر کا گرین ریڈ یا اورنج کلر کا اور آپ اس چیز کو امپورٹنٹ قرار دے کر آپ اس کے اوپر لائن لگا دیتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے اس کو میں نے دھیان سے دیکھ نا تو اس طرح آپ کی ڈاکیمنٹ کے اندر بھی آپ کوئی آپ ملتی ہے آپ کوئی پیرا گراف پیرا میں نیٹ سے کوئی آپ کو فرضی سا پیرا گراف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر میں اپلائے کر دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ آئیزک نیوٹن کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں آئیزک نیوٹن یہ ایک پیرا گراف میں یہاں سے کوئی ایک پیرا گراف لے لیتا ہوں لیت سپوز میں نے یہ پیرا گراف لے لیا اس کو کوپی کیا کنٹرول سی کے ساتھ یا رائٹ کلک کر کے یہاں سے کوپی کر لیں ورڈ میں آئیں اور کنٹرول وی کے ساتھ آپ اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا پیرا گراف یہاں ہے میرا بیٹا آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لانا ہے تو آپ اتنے حصے کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پریس کر دیں گے تو یہ آپ کو ہائی لائٹ ہائی لائٹر مل گیا اب اس میں بھی آپ کے پاس کلرز ہیں آپ کون سا کلر اس کے اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اصل میں میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپلائے نہیں کیا تو یہاں سے دیکھیں لیں جی انہوں نے بلو کیا بلو کرنے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آرہا لہذا میں یہاں سے فونٹ کا کلر وائٹ کر دیتا ہوں تا کہ مجھے بلو بیگراؤنڈ کے اوپر میرا ٹیکسٹ نظر آئے تو یہ دیکھئے اچھ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں ایک اور چیز ہے یہاں سے آپ اپنے فونٹ کا کلر یہ جو کچھ آپ نے لکھا اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں لیٹس پوز میں کچھ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اے اب یہ آپ کو بتا رہے کہ یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ وائٹ کر دیں گے تو پیچھے بیکگراؤنڈ بھی وائٹ ہے آپ کو آپ کا ٹیکسٹ نظر نہیں آئے گا لہٰذا میں اس کا کلر رکھتا ہوں بلیک گری یلو ریڈ ٹھیک ہے یہ میرون پرپل بلو لائٹ بلو سکائی بلو آپ کچھ بھی اس کا کلر دے سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا فونٹ کے حوالے سے کہ آپ جو بھی فونٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر آپ اپلائے کیا کیا کر سکتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے ہوم ٹیب کا پہلا ریبن فونٹ کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکیشن کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو پیراگراف کی تمام سیٹنگ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا پھر یہ سلسلہ انسرٹ ڈیزائن پیج لی آؤٹ کی طرف بڑھے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو مسئلہ مسائل جو کوششن آپ پوچھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اگلی لیکچر تک مجھے اجازت دیجئے اللہ